بھارت کے مرکزی حکومت نے اسلام اور مسیحت قبول کرنے والے دلتوں کو نشلی ذات قرار دینے کی مخالفت کی ہے حکومت کا موقف ہے کہ دونوں مذہب میں چھوچات کا کوئی تصور نہیں بھارتی اقبار کی ریپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں ایک انجیو نے پیٹیشن دائر کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انیس سو پچاس کا نشلی ذاتوں سے متعلق ذابطہ گیر آئینی ہے کیونکہ اس میں صرف ہندو، بدھمت اور سکھوں کو نشلی ذات میں شامل کیا گیا ہے انجیو کا موقف تھا کہ یہ مذہبی تفریق ہے جواب ان بھارت کی مرکزی وزارت سماجی انصاف نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ جمع کروایا کہ آئین میں درش نشلی ذاتوں سے متعلق قانون تاریخی معلومات پر مبنی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی اور مسیحی معاشروں میں ایسا جبر کبھی رائش ہی نہیں تھا حلث نامے میں کہا گیا ہے کہ نشلی ذات کے افراد کے اسلام اور مسیحیت قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ چھوچات کے جبرانہ نظام سے باہر نکل سکیں جس کا اسلام اور مسیحیت میں کوئی تصور نہیں